رانہ ارسان رلی اس ویڈیو میں ہم بات کرے گے ابراہم لنکن کے اس خط کے متعلق جو اس نے اپنے بیٹے کے استاد کو لکھا یہ خط دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا خط ہے ابراہم لنکن کا خط اپنے بیٹے کے استاد کے نام اسے سیکھنا ہوگا کہ سبھی لوگ نہ انصاف پرست ہوتے ہیں اور نہ ہی سچے مجھے یہ حقیقت معلوم ہے تاہم اسے سکھا دیجئے کہ برے شخص کے بدلے میں ایک دوست بھی دستیاب ہوگا اس میں وقت لگے گا اگرچہ یہ مشکل ہے اسے سکھا دیجئے مفتحات آنے والے پانچ پاؤنڈ کی نسبت کمایا ہوا ایک ڈالر زیادہ قدر و قیمت کا حامل ہوتا ہے اسے سکھا دیجئے اسے نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار کیجئے اور جیت کی خوشی منانے کے آدھا بھی سکھا دیجئے اسے حسد سے نواقف کر دے اور اگر ممکن ہو تو خاموش مسکراہت اسے سکھا دیجئے اسے سب سے پہلے یہ بات سمجھا دے کہ ظالموں کو خاک چھانٹنے پر مجبور کرنا سب سے آسان ہوتا ہے اسے سکھا دیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں کہ کتابیں کس شاندار نعمت کا نام ہیں اسے وقت عطا کیجئے کہ وہ آسمان میں پائے جانے والے پرندوں سورج کی روشنی میں پروان چڑھنے والی شہد کی مکھیوں اور پہاڑی کے سرسبز دامن میں پھولوں کی موجودکی کے وسیع رقبے پر غور کریں اسے سمجھا دیجئے نقل کرنے کی نسبت سکول میں ناکام ہو جانا زیادہ قابل عزاز ہے اسے سکھا دیجئے وہ اپنے خیالات پر یقین رکھے اگر ہر شخص اسے کہہ رہا ہو کہ تمہارے خیالات غلط ہے اسے سکھا دیجئے اسے شرفہ سے شریف بن کر اور اکر لوگوں کے ساتھ انہی کے انداز میں پیش آنا سکھا دیجئے میرے بیٹے کی ذات میں وہ صفات پیدا کر دیجئے کہ وہ حجوم کی پیروی نہ کرے جب ہر شخص بارات کا باراتی بنا ہوا ہو اسے عادت ڈالیے کہ وہ ہر شخص کی بات توجہ سے سنے لیکن اس کے اندر یہ چیز پروان چڑھائے کہ وہ ہر بات کو پرکھے سچائی کی چھلنی میں اسے چھانے اور وہ چیز اختیار کرے جو سب سے بہتر پائے اگر آپ انعائیت فرمائیے تو اسے بتا دے کہ غمگین ہونے کی صورت میں اسے کس طرح مسکرانا چاہیے اسے بتائیے آنسو شرم کی علامت ہے اسے خوشک مزاج پر تنس کی عادت ڈالیے تاہم اسے بے انتہا میٹھا بنے رہنے کے نقصانات کا شعور عطا کیجئے اسے سکھائیے کہ وہ دماغی قوت اور قوت بازو ان لوگ کے حوالے کرنے جو اس کی سب سے زیادہ بولی دے لیکن اپنے دل کے اوپر اور زمین کے اوپر کبھی قیمت کا فتیہ نہ لگائے اسے سکھا دیئے کہ اگر سارے کے سارا مجمع کسی بات پر چنگارتا رہا تو اپنے کان بند کر لیں اور اپنے موقف پر ڈٹا رہے اور اپنے موقف کیلئے جنگ لڑے اس کے ساتھ شفقت رکھئے لیکن اس کے ساتھ بے جا لات پیار نہ کیجئے کیونکہ آگ سے ہی نوبہ لوہا کندن بنتا ہے اس میں اتنا حوصلہ پیدا کر دیجئے کہ باوقت ضرورت سبر کا دامن نہ چھوڑ دیں اس کے اندر اتنی برداشت بھی ہو کہ بہادر بن کر کھڑا رہ سکے اسے سکھائیے کہ اپنے آپ پر اعتقاد رکھیں تب ہی وہ انسانیت کے بارے میں بالتر اعتقاد رکھ پائے گا یہ ہدایات جو میں نے دی ہے آپ کو سخت احکامات محسوس ہوگی لیکن آپ جو کر سکتے ہیں کر گزریے آخر وہ میرا پیارا بیٹا ہے نناسا نناسا